موسنے دلے کی تقدیم کے نکات چل رہے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتلایا انہوں نے کہ موسنے دلے کو کبھی مقدم کیا جاتا ہے اس لیے کہ اس کا ذکر اہم ہوتا ہے اور اہم کیوں ہوتا ہے اس کی کئی افباب ذکر کیے بھئی پھر اس کے بعد شیخ عبدالقاہر کے بارے میں بتلایا کہ وہ فرماتے ہیں کہ موسنے دلے کی تقدیم تخصیص کا فائدہ دیتی ہے کب جبکہ موسنے دلے کو کس پر مقدم کیا جائے خبر فعلی پر مقدم کیا جائے لیکن ایک شرط وہ لگاتے ہیں شرط یہ ہے کہ موسنے دلے کے ساتھ حرف نفی ملا ہوا ہو یعنی حرف نفی اس پر مقدم ہو جیسے ما انا قلتو حاضا تو یہاں تخصیص آئی اور تخصیص کا کیا معنی ہے اگر اس بات ہو مذکور کے لیے تو سلب ہو غیر سے اور اگر سلب ہو مذکور سے تو اس بات ہو غیر کے لیے تو ما انا قلتو حاضا یہاں مذکور سے نفی ہے حرف نفی آیا تو غیر کے لیے کیا ہوگا اس معنی یہ ہوگا کہ میں نے تو یہ قول نہیں کیا لیکن میرے غیر نے یہ قول کیا ہے قول کیا ہے اور یہ اگر مولانا یہ بھی میں نے آپ کو بتلایا کہ اگر اس بات على سبیل العموم ہو یا یوں کہیں کہ اس سلب اگر على سبیل العموم ہو تو اس بات بھی على سبیل العموم ہوگا اور اگر سلب على سبیل الخصوص ہو تو اس بات بھی على سبیل خصوص ہوگا یہ معمول کے اعتبار سے ہے یعنی معمول خاص کی نفی کریں گے اگر آپ مذکور سے تو وہی معمول خاص ثابت ہو جائے گا کس کے لیے غیر کے لیے اور اگر معمول عام کی نفی کرتے ہیں آپ مذکور سے تو یہی معمول عام ثابت ہو جائے گا غیر کے لیے تو یہاں پر خاص قول کی نفی کی تو غیر کے لیے بھی وہی خاص قول ثابت ہوگا اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ ایک ہے منطوق کلام اور ایک ہے مفہوم کلام منطوق کلام وہ ہے جو کلام کو سنتے ہی فوراً ظاہری معنی سمجھ میں آ جائیں وہ کیا کہلاتا ہے منطوق کلام اور ایک ہے مفہوم کلام وہ کلام کا وہ معنی جو غور و فکر کے بعد سمجھ میں آئے تو منطوق بھی کلام کا معنی ہے مفہوم بھی کلام کا معنی ہے لیکن منطوق وہ جو فوری طور پر سمجھ میں آجائے اور مفہوم جو ذرا غور و فکر کے بعد سمجھ میں آئے بھئی تو ما انا قلتو حاضا اس کا منطوق کیا ہے کہ آپ نے یہ قول نہیں کیا لیکن مفہوم اس کا کیا ہے کہ غیر نے آپ یہ قول کیا ہے کیونکہ یہاں تخصیص ہے بھئی چورانچہ اسی وجہ سے کہا کہ یہ ترکیب صحیح نہیں ما انا قلتو حاضا ولا غیری میں نے تو نہیں کہا اور نہ غیر نے کہا ہے کیوں کیونکہ ما انا قلتو حاضا اس کا منطوق تو کیا ہے کہ میں نے یہ قول نہیں کیا لیکن مفہوم اس کا کیا ہے کہ غیر نے غیر نے قول کیا ہے کیونکہ تخصیص آئی اور تخصیص کس چیز کا نام تھا کہ اگر سلب مذکور سے ہو تو اس بات ہو تو اس کا مفہوم یہ ہوا کہ غیر نے یہ کلام کیا ہے اور ولا غیری بتلا رہا ہے کہ غیر نے یہ کلام ہے تو اقتدائے کلام اور انتہائے کلام کے اندر تناقض آ گیا لہذا یہ ترکیب صحیح نہیں اسی طرح بتلایا تھا یہ ترکیب بھی صحیح نہیں ما انا رائیتو احدا میں نے کسی کو نہیں دیکھا تو یہاں پر دیکھتی ہے میں نے بتلایا تھا کہ اگر اس بات سلب اگر علی سبیل العموم ہو تو اس بات بھی کیا ہوگا علی سبیل العموم ہوگا تو یہاں پر مذکور سے ہر ایک کی روئیت کی نفی ہوئی تو غیر کے لئے ہر ایک کی روئیت کا کیا ہوگا اس بات ہوگا اور یہ تو ممکن نہیں بھئی ممکن نہیں وَلَا مَا آنَا ذَرَبْتُ إِلَّا زَيْدًا اور یہ ترکیب بھی صحیح نہیں یہ ترکیب بھی صحیح نہیں کیونکہ اس کا کیا معنی ہے کہ آپ نے بھئی آدمِ ذَرْب کی تخصیص کر دی کس کے ساتھ میں نے ذیب کی پٹائی نہیں کسی اے ذیب کی پٹائی کی ہے کسی ایک کی پٹائی نہیں کی سوائے کس کے زید کے تو آپ نے زید کے علاوہ ہر ایک سے پٹائی کی نفی کر دی اور یہاں ہے تخصیص اور تخصیص کس کو کہتے ہیں بھئی کہ مذکور سے سلب ہو تو غیر کے لئے کیا ہو اس بات ہو تو آپ نے آپ سے ہر ایک کی پٹائی کی نفی کی تو غیر کے لئے زید کے علاوہ ہر ایک کی پٹائی کا کیا ہوا اس بات ہوا اور یہ ممکن نہیں لہذا یہ ترکیب بھی صحیح نہیں یہ کس وقت بھئی شیخ عبدالقاہر نے فرمایا تھا کس وقت تخصیص آئے گی جبکہ موسنے دلے کو مقدم کیا رہے خبر فعلی پر بشرتے کہ اس کے ساتھ کیا ملا ہوا ہو حرفیں اور اگر ایسا نہ ہو پھر اس کی دو صورتیں بنتی تھیں یعنی سیرے سے حرفیں نفی ہی نہ ہو یا حرفیں نفی تو ہو لیکن موسنے دلے کے بعد آ رہا ہو تو دو صورتیں آگئیں اس میں جنہوں نے کیا کہا اگر ایسا نہ ہو ایک صورت یہ کہ سیرے سے حرفیں نفی ہی نہ ہو یا حرفیں نفی تو ہے لیکن موسنے دلے کے بعد ہے تو وہ صورت جس میں سیرے سے حرفیں نفی ہی نہ ہو وہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا گزشتہ سبق میں تو کہتے ہیں اس صورت میں کبھی کبھار تقدیم تخصیص کے لئے آئے گی اور کبھی کبھار تقدیم تقویت حکم کے لئے تاقید کے لئے آئے گی بھئی مثلا آپ کہتے ہیں تو دیکھئے یہاں حرفیں نفی سیرے سے ہے ہی نہیں تو یہاں یہ تخصیص کا بھی احتمال ہے اور تقویت حکم کا بھی بھئی تو یہ تخصیص کی مثال میں نے ہی آپ کی حاجت میں کوشش کی تو یہ قصر قلب کے لئے بھی ہو سکتا ہے اور قصر افراد کے لئے بھی مثلا مخاطب آپ کے ساتھ زید کو بھی شریک سمجھ رہا تھا اس فیل میں بھئی تو آپ کہتے ہیں تو آپ نے شرکت کی کیا کر دی اس کے ذریعے نفی کر دی کہ میں نے ہی کوشش کی ہے آپ کی حاجت کے اندر تو یہ کیا ہوا قصر افراد اور قصر افراد کی صورت میں کہتے ہیں اس کی تاقید جو ہے وحدی وغیرہ جیسے الفاظ کے ساتھ لائے جائے گی بھئی کس کے ساتھ ہے وہ کیونکہ وحدی بھی صراحتن کس چیز پر دلالت کر رہا ہے شرکت کی میں نے اکیلے نے کیا ہے مالک تو یہ شرکت کی نفی کر رہا ہے سورہ سمجھ میں آئی اور یہ قصر قلب کے لئے بھی آ سکتا ہے کہ مخاطب سمجھ رہا تھا غیر کے ساتھ یہ فیل خاص ہے آپ نے اس فیل کو کس کے لئے خاص کر دیا متقلم نے اپنے لئے خاص کر دیا تو یہ کیا ہوا قصر قلب اور قصر قلب کی صورت میں اس کی تاقید کس کے ساتھ لائے جائے گی لا غیری جیسے الفاظ کے ساتھ بھئی کیونکہ یہ سراحتن اس شبے کو دور کر رہا ہے کہ فیل کو کسی اور نے سر انجام دیا ہے بھئی سورہ سمجھ میں آئی بھئی میں نے کیا ہے لا غیری میرے غیر نے تو سراحتن غیر سے فیل کے صدور کی نفی کر دی اور کبھی کبھی یہ تقویت حکم کا فائدہ دے گا جیسے ہوا یعتل جزیل اور تو جزیل کا معنی بہت زیادہ ہوا یعتل مال الجزیل وہ بہت زیادہ مال عطا کرنے والا ہے آپ یہاں دیکھئے حرف نفی نہیں ملا ہوا اور حرف نفی ہو ہی ناصرے سے تو اس صورت میں کبھی تخصیص آئے گی اور کبھی تقویت آئے گی تقویت کی مثال گزر گئی یہ تقویت کی مثال ہے بھئی یہاں تقویت حکم ہے مالانا اس لیے کہ اثنات دو مرتبہ آیا اور جب ایک چیز دو مرتبہ آئے تو اس میں کیا پیدا ہو جاتی ہے قوت پیدا ہو جاتی ہے بھئی تو ترکیب اصل میں یوں ہے دیکھئے ہوا یعتل جزیلہ ہوا مقتدہ ہے بھئی یعتی فیل اور ہوا ضمیر اس یعتی کے اندر فائل الجزیلہ مفعول فیل اپنے فائل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر پھر یہ خبر ہوئی کس کے لیے ہوا کے لیے تو پہلے یعتی کا ایک مرتبہ اسنات کس کی طرف ہوا تھا فائل کی ضمیر کی طرف اور پھر پورے جملے کا اسنات کس کی طرف ہوا مقتدہ کی طرف ہوا تو دو اسنات آگئے اور اسنات یہی حکم ہے اسنات کیا ہے تو حکم دو مرتبہ آگیا تو تقویت آگئی بھئی یہ کتنی صورتیں بنی تھیں بھئی انہوں نے شرط کیا لگائی تھی انہوں نے کہ اگر حرف نفی مستدلے کے ساتھ ملا ہوا ہو تو پھر یہ کس چیز کا فائدہ دے گا تخصیص کا اور اگر حرف نفی مستدلے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو اس کی کتنی صورتیں تھیں تو یا تو سرے سے حرف نفی ہی یا حرف نفی ہے تو لیکن مستدلے کے بعد میں آ رہا ہے اب وہ صورتیں بیان کرنے لگیں وَقَضَا اِذَا كَانَ الْفِعْلُ مَنْفِيًّا اور اسی طرح جب فیل کیا ہو منفی ہو یعنی جب فیل پر حرف نفی آتو رہا ہے لیکن کس پر داخل ہو رہا ہے اس خبر فعلی پر داخل ہو رہا ہے مستدلے کے ساتھ نہیں ملا ہوا تو اس صورت میں بھی کبھی یہ تقوی کے لئے آئے گا اور کبھی کس کے لئے آئے گا تخصیص کا فائدہ دے گا فَقَدْ يَعْتِي تَقْدِيمُ لِلْتَقْسِيصُ تو کبھی تقدیم کس لئے آتی ہے تخصیص کے لئے وَقَدْ يَعْتِي لِلْتَقْوِي اور کبھی کس لئے آیا کرتی ہے تقوی کے لئے اب دیکھئے ماتین آگے بیان کریں گے تقوی کی مثال تو ذکر کی جیسے اَنْتَا لَا تَقْذِبُو اَنْتَا تو دیکھئے دیکھئے یہاں پر مُسْنَدْ اِلَى پر کے ساتھ حرفِ نَفِي نہیں ملا ہوا بلکہ کس کے ساتھ ملا ہوا ہے مُسْنَدْ خبر کے ساتھ ملا ہوا ہے تو اس صورت میں یہ تقوی کے لئے بھی آتا ہے اور تخصیص کے لئے بھی تو یہ تقوی کی مثال بنائی ہے انہوں نے تخصیص کی مثال صراحتا نہیں ذکر کی وہ اب علامت افتازانی آپ کو پہلے ہی بتلانے لگے ہیں فَالْأَوَّلُ پہلے کی مثال نَحْو اَنْتَ مَا سَعْئِتَ فِي حَاجَتِ اَنْتَ مَا سَعْئِتَ تو دیکھئے حرفِ نَفِي کس پر داخل ہو رہا ہے خبرِ فیلی پر داخل ہو رہا ہے اور یہ کس چیز کا فائدہ دے رہا ہے یہاں پر تخصیص کا پہلے کی مثال ہے نَحْو پہلے کیا ذکر کیا تخصیص کو اور ثانیہ نَحْو تقوی کو تخصیص اَنْتَ مَا سَعْئِتَ فِي حَاجَتِ تو نے ہی میری حاجت میں کوشش نہیں کی تو نے ہی میری حاجت میں کوشش نہیں کی قفداً الہ تخصیص ہی بِعَادَمِ سَعْئِ ارادہ کرتے ہوئے تخصیصِ مُسْنَدِ لَيْكَ کس کے ساتھ عادمِ یعنی عادمِ سَعْئِ کو بند کر دیا کس کے اندر والا نَا مُسْنَدْ اِلَيْكَ کس کے اندر بند کر دیا مُسْنَدْ اِلَيْكَ کے اندر کہ تُو نے ہی میری حاجت میں کوشش نہیں کی سمجھ میں آیا بھئی تو یہ تیکھو حرفِ نَفِ مُعَخر آیا اور اس نے تخصیص کا فائدہ دیا اور پھر تخصیص دو طریق قصرِ افراد بھی ہو سکتا ہے اور قصرِ اگر غیر شرکت کا قائل تھا تو پھر یہ کیا بن جائے گا قصرِ افراد اور اگر غیر کیا تھا اس فیل کے غیر دوسرے کے ساتھ مخاطر غیر کے ساتھ تخصیص کر رہا تھا تو پھر یہ کیا آئے گا قصرِ قلب ہو جائے گا بھئی اور دوسری مثال بھئی وستانی سے کیا مراد ہے بھئی جی قوی تقوی کیلئے آئے گا جیسے انتا لا تقذیبو انتا لا تقذیبو تو کہتے ہیں وہوالتقویل حکم المنفی یہ کس لئے آیا ہے حکم منفی کی تقوی کے لئے آیا ہے وَتَقْرِرِهِ اور اس کو کی تقریر اس کو پختہ کرنے کے لئے آیا ہے کیوں یہاں پر اسنا دو مرتبہ ہے مولانا انتا لا تقذیبو ترکیب سنیے بھئی انتا مبتدہ لا تقذیبو فیل انتا ضمیر اس کے اندر فاعل فیل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ پھر خبر ہوئی کس کے لئے تو دیکھو لا تقذیبو کا ایک مرتبہ اسناد فاعل کی طرف ہوا اور پھر دوسری مرتبہ اس کا اسناد کس کی طرف ہوا مبتدہ کی طرف تو دو مرتبہ اسناد آیا تو جس کی وجہ سے حکم کیا ہو گیا پختہ ہو گیا آگے آپ تو دیکھئے یہاں تین قسم کے جملے ہیں بھئی ایک ہے انتا لا تقذیبو اس میں تقوی حکم ہے اس لئے کہ اسناد کتنی مرتبہ آ رہا ہے دو مرتبہ اور ایک ہے لا تقذیبو صرف لا تقذیبو اس کے اندر مولانا اسناد کتنی مرتبہ ہے ایک ہی مرتبہ ہے لا تقذیبو فیل انتا ضمیر اس کے اندر فائل سے مل کر پھر یہ جملہ فیعلیہ ہوا تو ایک ہی مرتبہ اسناد آیا اور ایک تیسری صورت یہ ہے لا تقذیبو انتا انتا کیا ہے مؤخر ہے بھئی اس صورت میں کیا ترقیب ہوگی لا تقذیبو فیل انتا ضمیر اس کے اندر مؤقت اور آگے انتا ضمیر اس کے تاقید مؤقت تاقید مل کر کیا بن رہے ہیں لا تقذیبو کے لئے فائل بنے بھئی صورت سمجھ میں آئی بھئی تو یہاں پر بھی اسناد ایک مرتبہ آیا کتنی مرتبہ آیا لا تقذیبو فیل انتا ضمیر مؤقت اس کے اندر اور آگے جو انتا ضمیر منفصل ہے وہ کیا ہے تاقید تو مؤقت تاقید مل کر فائل فیل اپنے مرتبہ اسناد آیا بھئی ایک ہی مرتبہ تو مصنف کہتے ہیں تین جملے ہیں انتا لا تقذیبو اس کے اندر اسناد دو مرتبہ ہے اور ایک ہے لا تقذیبو اس کے اندر اسناد ایک مرتبہ ہے لا تقذیبو انتا اس کے اندر بھی اسناد ایک مرتبہ ہے لہٰذا کہتے ہیں یہ تینوں جملے نفی قذب کے لئے آتے ہیں لیکن سب سے زیادہ نفی قذب کس کے اندر ہے انتا لا تقذیبو کے اندر ہے کس میں ہے انتا لا تقذیبو کے اندر کیوں کیونکہ اس کے اندر اسناد کتنی مرتبہ آ رہا ہے دو مرتبہ آ رہا ہے فَإِنَّهُ أَشَدُ لِنَفِي الْقَذِبِ مِنْ لَا تَقْذِبُ اس لئے کہ یہ زیادہ اشد ہے نفی قذب میں کس سے زیادہ اشد ہے مولانا کون سوالہ زیادہ اشد ہے انتا لا تقذیبو کس سے لا تقذیبو سے کیوں بھئی لِمَا فِيهِ بوجہ اس کے جو اس کے اندر ہے کیا ہے بھئی مِنْ تَقْرَالِ الْإِسْنَادِ الْمَفْقُودِ فِي لَا تَقْذِبُ یعنی اسناد کا تقرار وہ اسناد المفقود فِي لَا تَقْذِبُ جو لا تقذیبو کے اندر کیا ہے بھئی وہ تقرار اسناد جو کیا ہے لا تقذیبو کے اندر کیا ہے تو وہ تقرار اسناد مفقود ہے لا تقذیبو کے اندر وَقْتَصَرَ الْمُسَنِّفُ عَلَى مِثَالِ تَقْوِ بھئی میں نے آپ کو پہلے بتل آیا تھا کہ ماتن نے انتا لا تقذیبو کے ذریعے تقوی کی مثال ذکر کی مولانا اور تخصیص کی مثال ذکر حالانکہ یہ کبھی فعل منفی تخصیص کے لئے بھی آتا ہے اور کبھی تقوی کے لئے بھئی ایسا کیوں کیا مصنی علامت افتادانی اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں اس لئے کہ مصنیف کا ارادہ یہ تھا کہ آپ کو فرق بتلا دیں کہ ایک ہوتا ہے ایک ہے تاقید حکام اور ایک ہے تاقید مصنی دلے دونوں کے درمیان فرق ہے ایک کس چیز کی تاقید ہے حکم کی تاقید ہے اور ایک مصنی دلے کی تاقید ہے دیکھئے میں نے کہا انتا لا تقضیبو اس کے اندر کس کی تاقید ہے حکم کی بھئی کیونکہ دو مرتبہ کیا آ رہا ہے اس نار دو مرتبہ آیا تو اس میں حکم کی تاقید ہے اور میں کہتا ہوں لا تقضیبو انتا اس کے اندر کس کی تاقید ہے بھئی مصنی دلے کی تاقید ہے مصنی دلے دو مرتبہ آ رہا ہے حکم تو کتنی مرتبہ ہے اس نار تو ایک ہی ہے تو ایک ہے انتا لا تقذیبو اس کے اندر اسنات دو مرتبہ ہے لہذا یہ تاقید اسنات کیلئے آیا تاقید خکم کے لئے اور ایک ہے لا تقذیبو انتا جب انتا مؤخر ہو یہ مسنت الے کی تاقید کیلئے آیا ہے خکم کی تاقید کیلئے تو دونوں میں فرق بیان کرنا مقصد تھا اس لئے مصنف نے تقویت کی مثال ذکر کی تقصید کی مثال ذکر وقتصر المصنف على مثال التقوی اور اکتفاق کیا مصنف نے تقوی کی مثال پر لی وفرع علیہ التفرقت بینہو و بین تاقید المسند تاکہ تفریع کریں اسی پرمالانا کس چیز کی تفریع کریں التفرقت بینہو بین تاقید الحکم و بین تاقید المسند تاکہ مسند دلے کی تاقید اور خبر حکم کی تاقید کے درمیان کیا کر دیں تفریع کر دیں مولانا دونوں کو جدہ جدہ کر دیں بتلا دیں آپ کو دونوں کے بارے میں کما اشارہ الیہی بقولی جیسے کی اشارہ کیا انہوں نے اپنے اس قول کے ساتھ وَقَضَا مِنْ لَا تَقْزِبُوا اَنْتَا اور اسی طرح اَنْتَا لَا تَقْزِبُوا اَشْد ہے نَفِي قَضِبُوا اَنْتَا سے یعنی اَنَّهُ اَشْدُوا لِنَفِي الْقَضِبِوا یعنی وہ اَنْتَا لَا تَقْزِبُوا زیادہ اَشْد ہے نَفِي قَضِبُوا کس سے زیادہ اشد ہے مِنْ لَا تَقْزِبُوا اَنْتَا سے مَا اَنْنَفِي هِ تَقْزِبُوا باوجود اس کے کہ اس میں کیا ہے اس کے اندر تاقید ہے اس میں بھی تاقید ہے اس میں بھی تاقید ہے لیکن نَفِي قَضِب کس میں زیادہ ہے جی انتَا لَا تَقْزِبُوا میں اس لیے کہ اس میں حکم کی تاقید ہے اور اس میں مُسْنِ دِلِئے کی تاقید ہے اور دونوں میں فرق ہے تو اس سے مجھ سے دلے تو پختہ ہوا حکم کے اندر کوئی پختگی نہیں آئی لئنہ لفظ انتا حاضر امیر کا مرجع بتلا رہے ہیں لئنہ کی حاضر امیر کس کو راجے لفظ انتا کو راجے ہے لئنہ لا تقذب انتا حاضر امیر کس کو راجے ہے لا تقذب انتا اس قول کو راجے ہے اس کلام کو راجے ہے سورہ سمجھ میں آئی بھئی تو یہاں کیوں لا تقذب انتا کیونکہ اس کے اندر بھی انتا موجود ہے کیا موجود ہے انتا موجود تو راج انتا ہی کو کرنی ہے چاہے صراحتاً لفظ کو کر دیں یا قول کی طرف جس کے اندر کیا آ رہا ہے لفظ انتا آ رہا ہے اس جے کے لفظ انتا اس جملے کے اندر بھئی لتاقید المحکوم آ رہی ہی یہ کس کی تاقید کے لئے آیا ہے لا تقذب انتا کے اندر محکوم انالے کی تاقید کے لئے آیا ہے نیچے مطن دیکھئے لا لتاقید الحکمی تاقید حکم کے لئے نہیں آیا بھئی جی آپ نے تاقید کے نکات بھی پڑے تھے لا تقذب انتا یہ انتا کیا ہے مولانا محکوم انتا کیا ہے لا تقذب فیل ہے انتا ضمیر اس کے اندر محکوم انتا ضمیر منفصل جو آ رہی ہے وہ اس کی تاقید تو موقع تاقید مل کر لا تقذب کے لئے فائل تو آپ نے آپ نے پڑا چند دن پہلے اس سبب گزرا کہ موسنے دلے کی کبھی تاقید لائی جاتی ہے اس کے کیا نکات پڑے تھے آپ نے تاقید موسنے دلے کی کیوں لائی جاتی ہے تاکہ مجاز کے وہم کو دور کیا جائے میں نے کہا جا آنی امیر المومنین میرے پاس کون تشریف لائے ہیں امیر المومنین تشریف لائے آپ نے گمان کیا کہ بھئی امیر المومنین سے امیر المومنین ہی نہیں مراد ہوں گے انہوں نے اپنا کوئی خاص آدمی بھیج دیا لیکن جب وہ خاص آدمی کو بھیج دیا تو کہنے والا اسی کو یوں تعبیر کر رہا ہے گویا وہ خود ہی میرے پاس کیا ہیں تشریف لائے ہیں تو میں پھر آگے تاقید لاتا ہوں امیر المومنین جا آنی امیر المومنین امیر المومنین بھئی تو دیکھو آپ کیا سمجھ رہے تھے کہ یہ حکم کی نسبت امیر المومنین کی طرح حقیقتا نہیں ہو رہی بلکہ کیا ہے مجازن ہو رہی ہے میں نے جب دوبارہ امیر المومنین کا لفظ ذکر کیا اور تاقید لے کر آیا تو اس سے کیا ہوا مجھ سے دلے پکا ہو گیا کہ میری مراد امیر المومنین سے امیر المومنین ہی ہیں حقیقی مانا مراد ہے مجازی مانا مراد تو تاقید آتی ہے کبھی مجاز کے وہم کو دور کرنے کے لئے یا کبھی تاقید آتی ہے غلطی کے وہم کو دور کرنے کے لئے میں نے کہا جانی زیدن میرے پاس زید آیا پھر میں فوراً اس کی تاقید لاتا ہوں زیدن دو مرتبہ زید کہتا ہوں کیوں کیوں کہ کہیں سننے والا یہ نہ سمجھے کہ میرے موہ سے غلطی سے زید کا لفظ نکلا ہے میں کہنا تو عمر چاہتا تھا جانی عمرن لیکن غلطی سے میں نے کیا کہہ دیا ہے تو جب میں نے کہا جانی زیدن زیدن دو مرتبہ کہا اب بات پکی ہو گئی کہ میں نے غلطی لفظ کے ادائیگی میں کوئی غلطی تو تاقید کبھی مولانا غلطی کے وہم کو دور کرتی ہے اور کبھی مولانا آدم شمول کے وہم کو دور کرتی ہے میں کہتا ہوں جانی القوم میرے پاس کون آئے قوم قوم آئی بھئی فلان جماعت آئی تو اب آپ نے آپ کا خیال تھا وہم ہو سکتا تھا آپ کو کہ ہو سکتا ہے سارے نہ آئے ہوں لیکن اکثر آئے ہوں لیکن اکثر آئے تو ان کو کس سے تعبیر کر دیا کل کے ساتھ تعبیر کر دیا تو میں آگے کل لہم تاقید لے کر آتا ہوں یہ تاقید بتلاتی ہے کہ یہاں قوم سے اکثر قومی مراد بلکہ کل کی کل قوم مراد ہے بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی تو تاقید لائی جاتی ہے کہ وہ مجاز کے وہم کو دور کرتی ہے غلطی کے وہم کو دور کرتی ہے اور عادم شمول کے وہم کو دور کرتی ہے تو یہاں لا تقذیب انتہ کے اندر بھی مولانا تاقید لائی گئی کیا لائی گئی تاقید لائی گئی یہ بتلانے کے لیے کہ فعل کا اس نات کس کی طرف ہے ضمیر مخاطب کی طرف ہی ہے یہاں پر مجاز یہاں پر کوئی اس نات جو ہے اس ضمیر مخاطب کی طرف غلطی کی وجہ سے نہیں ہوا یا مجاز کی بنا پر مجاز یا نسیان کی وجہ سے نہیں ہوا بلکہ حقیقتاً یہی اسی کی طرف فعل کا اس نات ہے سورت سمجھ میں آئی بھئی تو یہ تاقید ہے وہی تینوں نکات اس میں بھی جاری ہوں گے بھئی سورت سمجھ میں آئی ہے بھئی کہ غلطی کے وہم یا نسیان کے وہم کو اور اسی طرح مجاز کے وہم کو اس نے آ کر دور کر دیا کہ لا تقذیبو کے اندر لا تقذیبو کا جو اسناد انتا کی طرف ہو رہا ہے وہ مجازن نہیں ہو رہا غلطی کی بنا پر نہیں ہو رہا نسیان کی بنا پر یہ کس نے بتلایا جو آگے دوبارہ انتا آیا اس نے بتلایا ان چیزوں کے وہم کو کیا کر دیا دور کر دیا وہی بات اب بیان کرنے لگے انلامت افتازانی کیونکہ انتا کا لفظ جو ہے وہ محکوم ان علی کی تاقید کے لئے ہے بِأَنَّهُ هُوَ زَمِيرُ الْمُخَاتَبِ کہ مجھ سے دلے کون ہے بھئے مخاطب کی زمیر ہی ہے تحقیقا تحقیقی طور پر وَلَيْسَ الْإِسْنَادُ اَلَيْهِ عَلَى سَبِيلِ السَّحْوِ اور اسناد جو اس کی طرف ہوا ہے وہ سہو کے طریقے پر نہیں ہوا وَالْتَجَوُزِ اور مجاز کے طریقے پر اسناد نہیں ہوا اَوِنِّسْيَانِ یا نِسْيَان کے طریقے پر اسناد نہیں ہوا تو انتا نے آکر مجھ نے دلے کو پکا کر دیا لَا لِتَاقیدِ الحُکمِ یہ تاقیدِ حُکم کے لئے نہیں آیا انتا لِعَدَمِ تَقَرُّرِ الْإِسْنَادِ اس لئے کہ اسناد کا تقرار یہاں نہیں ہے وَحَاذَ الَّذِي ذُكِرَ مِنَ التَّقْدِيمِ لِلتَقْسِيسِ طَارَةً وَالتَّقَوِي اُخْرَا اِن بُنِيَ الْفِعْلُ عَلَى مُعَرَّفٍ کہتے ہیں یہ جو ابھی تک بات ذکر ہوئی بھئی ابھی تک بات کیا ذکر ہوئی کہ مُسْنَدِ الْإِلَى کو خبر فعلی پر مقدم کیا جائے تو یہ تخصیص کا فائدہ دے گا بشرتے کہ مُسْنِ دِلَى کے ساتھ کیا ملا ہو اور اگر ایسا نہ ہو یعنی سیرے سے حرف نفی ہو ہی نہ یا حرف نفی تو ہو لیکن فیل کے ساتھ ملا ہوا ہو تو پھر یہ تخصیص کے لئے بھی ہو سکتا ہے اور تقوی کے لئے بھی ہو سکتا ہے کہتے ہیں یہ اس وقت ہے جبکہ فیل کی بینا معرفہ پر ہو کس پر ہو یعنی وہ جو مُسْنَدِلَے جو مقدم تھا وہ جو مبتدہ تھا وہ معرفہ ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے دیکھیں آپ مثالیں نہیں دیکھ رہے بھئی مَا آنَا قُلْتُ حَاظَ تو آنَا کیا ہے یہاں بھی آنہ کیا ہے مولانا معرفہ ہے اور اسی طرح ہوا یعطل جزیلہ یہاں پر ہوا کیا ہے ضمیر ہے معرفہ ہے تو یہ اس وقت ہے جبکہ مُسْنَدِلَے کون جو مقدم ہے وہ معرفہ ہو مُسْنَدِلَے کیا ہو معرفہ ہو تو پھر جب حرف نفی ملا ہو تو تقصیص کے لئے آئے گا حرف نفی ساتھ نہ ہو تو تقوی کے لئے بھی ہو سکتا ہے اور تقصیص کے لئے بھی ہو سکتا ہے اور اگر فیل کی بینہ نکیرہ پر ہو مثلا میں کہتا ہوں رجلن جانی رجلن جانی اگر فیل کی بینہ نکیرہ پر ہو تو پھر وہ تقصیص کے لئے آئے گا کس لئے آئے گا وہ آگے بیان کرنے لگیں کہتے ہیں ابھی تک جو ہم نے بات بیان کی وہ معرفہ کی بیان کی نکیرہ کی ابھی بیان نہیں کی یہ معلومہ عبارت ذکر کی علامت افتازانی نے بتلا رہے ہیں بھئی آگے آنے والے عبارت کے لئے آگے آنے والے عبارت جو ہے مطن وَإِن بُنِيَ الفِعْلُ وَاو حرفِ عاطف ذکر ہوا سوال پیدا ہوا اس کا عاطف کس پر ہو رہا ہے علامت افتازانی بتلا رہے ہیں کہ ماتوف ان علی یہاں محضوف ہے بھئی وہ محضوف اب آپ کو بتلا رہے ہیں وَحَاذَ الَّذِي ذُكِرَ مِنَ التَّقْدِيمِ لِلِ تَقْصِيصِ اِتَارَةً اور یہ جو ذکر کیا گیا یعنی تقدیم کا تقصیص کے لئے ہونا کبھی وَتَّقَوِّ اور کبھی کس کے لئے ہونا تقوی کے لئے اخرى کبھی کبھار کس کے لئے ہونا تقوی کے لئے اور کبھی تقصیص کے لئے ہونا یہ کب ہے ان بنی الفعل علا معرف جبکہ فعل کی بنا کس پر کی جائے معرفہ پر کی جائے وَإِن بنی الفعل علا منقر اور اگر فعل کی بنا نقرہ پر ہو حفاظ تقدیم تقصیص الجنس اب الواحد تو پھر تقدیم فائدہ دیتی ہے تقصیص الجنس کا یا تقصیص واحد کا بھی اے بالفعل کس کے ساتھ بھئی فعل بھئی وہ فعل پر ہی تو مقدم کیا ہے تو وہ فعل خاص ہو جائے گا کس کے ساتھ جنس کے ساتھ یا خاص ہو جائے گا کس کے ساتھ واحد یعنی فرد کے ساتھ تو اگر نکرہ مولانا اگر نکرہ پر فعل کی بنا ہو تو پھر وہ تقدیم یہاں تقصیص ہی کا فائدہ دے گی تقوی کا فائدہ نہیں دے گی ہاں وہ تقصیص الجنس بھی ہو سکتی ہے وہاں پر اور تقصیص الفرد بھی ہو سکتی ہے بھئی کیا مطلب مثلا میں کہتا رجل جائنی تو دیکھئے جائنی کی بنا کس پر ہو رہی بھئی اس کے لئے کون ہے مستدل ہے ماں قبل میں رجل ہے رجل تو فیل کی بنا ہوئی نکرہ پر اور فیل کی بنا نکرہ پر ہو تو پھر وہ ہمیشہ کس لئے آئے گا تقصیص ہی کے لئے آئے گا ہاں تقصیص کے اندر پھر دو احتمال ہیں تقصیص الجنس کے لئے بھی ہو سکتا ہے اور تقصیص جنس کے لئے ہو تو کیا مانا کہ جن سے رجل میرے پاس آئی ہے جن سے عورت تو جن سے عورت کی نفی ہوئی اور اگر تقصیص الفرد کے لئے ہو تو مانا ہوگا رجل جنس میرے پاس آیا ہے دو یا چار نہیں آئے سمجھ کی بھی نفصیص ہو سکتی ہے جیسے رجل جانی آدمی میرے پاس آیا یعنی جن سے رجل میرے پاس آیا ہے جن سے عورت تو یہ کیا ہوگی تقصیص جنس ہو جائے گی یا یوں کہتے ہیں رجل جانی لا رجل میرے پاس ایک آدمی آیا ہے دو آدمی تو یہ کیا ہے تقصیص یعنی تقصیص الفرد ہے تقصیص الفرد ہے وزالک یہ کس لیے تقصیص الجنس اور تقصیص واحد دونوں کیوں آسکتے ہیں لینس مل جنس حامل المانی اس لئے کہ اس میں جنس حامل ہوتا ہے دو معنی کا الجنس اور وہ دو معنی کیا ہے جنس کا بھی احتمال ہے جنس ہونے اور عدد معین اور عدد معین بھی دیکھو میں رجل بولتا ہوں لفظ رجل تو رجل اس میں جنس ہے اور اس میں جنس میں احتمال جنس ہونے کا بھی ہے اور فرد واحد بھی مراد ہو سکتی ہے تو رجل ان سے مراد میں ہو سکتا ہے کیا مراد لے لوں جنس سے رجل اور ہو سکتا اسے کیا مراد لوں ایک فرد کیونکہ رجل کیا ہے مفراد تو کیا مراد لے لوں ایک فرد دو یا چار نہیں بھئی تو جنس کا بھی احتمال ہے تو یہ تخصیص الجنس کے لئے آسکتا ہے اور فرد معین ایک پر بھی دلالت کر رہا ہے اس لئے تخصیص الفرد کے لئے بھی آسکتا ہے اور عادت معین کبھی یعنی ایک کبھی انکان مفردن جبکہ یہ اس میں جنس کیا ہو والا نا مفرد ہو تو یہ عادت معین یعنی واحد پر دلالت کرے گا اول ہوں گے انکان مصنن جبکہ کیا ہو یہ میں کہتا ہوں رجلان جانی دو آدمی میرے پاس آئے تو یہاں عادت معین کیا ہے دو بھئی دو آدمی بھئی تو جنس اب زائد علیہ انکان جمعن اور زائد اس پر جبکہ یہ جمع ہو بھئی میں کہتا ہوں رجال جاؤون رجال میرے پاس آئے فَأَصْلُ النَّقِرَةِ المُفْرَدَةِ أَنْ يَقُونَ لِوَاحِدٍ مِنَ الْجِنسِ تو اصل نَقِرَةِ مُفْرَدَةِ کے اندر کیا ہے کہ وہ کس کے لئے ہونا چاہیے ایک کے لئے ہونا چاہیے جنس میں سے جنس میں سے ایک فرد کے لئے ہونا چاہیے فَقَدْ يُقْصَدُ بِهِلْ جنس و فَقَات اور کبھی اس کے ذریعے کس کا ارادہ کیا جاتا ہے صرف جنس کا ارادہ کیا جاتا ہے وَقَدْ يُقْصَدُ بِهِلْ وَاحِدُ فَقَات اور کبھی اس کے ذریعے کس کا ارادہ کیا جاتا ہے صرف واحد کا صرف واحد کا تو دیکھو اصل کیا کہتے ہیں نَقِرَةِ مُفْرَدَةِ کے اندر کیا ہے کہ وہ کس کے لئے ہونا چاہیے لِوَاحِدٍ مِنَ الْجِنسِ ایک فرد کے لئے مِنَ الْجِنسِ کس میں سے تو دیکھو ایک فرد ہے اور اس میں جنسیت بھی ملحوظ ہے کیا ملحوظ ہے جنسیت بھی ملحوظ ہے تو پھر چنانچہ جنسیت والا معنی بھی اس کے اندر آ گیا فردیت والا معنی بھی آ گیا تو کبھی صرف فردیت کے لئے آئے گا اور کبھی کس لئے صرف جنسیت کے لئے آئے گا وَالَّذِي يُشْعِرُ بِهِ قَلَامُ الشَّيْخِ یہاں سے علامہ تختازانی ماتین پر اعتراض کرنے لگے ہیں بھئی صاحبِ تلخیص نے ابھی تک کیا ذکر کیا بھئی صاحبِ تلخیص نے ذکر کیا کہ مُسْنِ دِلِے کو جب خبرِ فعلی پر مقدم کیا جائے تو یہ کس چیز کا فائدہ دے گا تخصیص کا بشرتی کہ مُسْنِ دِلِے کے ساتھ کیا مِلہ ہو حرفیں اور اگر حرفیں نفی نہ مِلہ ہوا ہو تو پھر یہ تخصیص کا فائدہ کے لئے بھی آ سکتا ہے اور تقویت کے لئے بھی آ سکتا ہے اور پھر بتلایا کہ یہ اس وقت ہے جب فعل کی بینا معرفہ پر ہو اور اگر فعل کی بینا نقرہ پر ہو تو پھر صرف تخصیص ہی کے لئے آئے گا تقوی کے لئے ہاں تخصیص کے اندر پھر احتمال ہے تخصیص الجنس کے لئے بھی ہو سکتا ہے اور تخصیص فرد کے لئے بھی ہو سکتا ہے تو مصنف نے معرفہ اور نقرہ میں فرق کیا 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 بھئی معرفہ اور نقرہ میں فرق کیا علامہ تختزانی فرماتے ہیں کہ بھئی یہ جو انہوں نے معرفہ اور نقرہ کا فرق بیان کیا یہ شیخ عبدالقاہر کی کتابوں میں یہ بات ہمیں نہیں ملتی ہم نے چھانبین کی جستجو کی لیکن وہاں ہمیں ایسا کلام نہیں ملا جس میں انہوں نے ان معرفہ اور نقرہ کا فرق بیان کیا ہو معلوم ہوا ان کے نزدیک موسنے دلے جب مقدم ہو خبر فعلی پار تو وہ کس چیز کا فائدہ دے گا تخصیص کا قب جبکہ اس کے ساتھ کیا ملا ہوا ہو حرفیں نفی ملا ہوا ہو چاہے وہ معرفہ ہو چاہے وہ نقرہ ہو معرفہ اور نقرہ کا فرق شیخ عبدالقاہر نے اپنے کتاب میں بیان نہیں کیا اور مصنف یہاں پر فرق بیان کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کہ معرفہ کا وہ حکم ہے اور نقرہ کا یہ حکم ہے تو دونوں میں فرق بیان کیا تو معلوم ہوا یہ کلام شیخ عبدالقاہر کا نہیں ہے یہ کلام شیخ عبدالقاہر کا لیکن مصنف نے بات شروع کی تھی قال عبدالقاہر سے انہی کے قول کے تحت سارا کچھ ذکر کر دیا مصنف کو چاہیے تھا کہ وہ تصریح کر دیتے کہ شیخ عبدالقاہر کی وہ بات ہے صرف یہ باقی آگے آنے والی بات ان کی نہیں ہے انہوں نے تصریح نہیں کی بھئی انہوں نے تصریح نہیں کی اور یہ شیخ عبدالقاہر کا کلام ایسا نہیں ہے اعتراض سمجھ میں آیا بھئی یہ جو نقرہ کا فرق بیان کیا یہ مصنف نے بیان کیا شیخ عبدالقاہر کا قول نہیں ہے بھئی وَالَّذِي يُشْعِرُ بِهِ کَلَامُ الشَّيْخِ فِي دَلَائِلِ الْاِعْجَازِ اور وہ جس کی خبر دیتا ہے شیخ عبدالقاہر کا کلام کس کے اندر فِي دَلَائِلِ الْاِعْجَازِ ان کی کتاب دَلَائِلِ الْاِعْجَازِ میں جو ان کا کلام آیا ہے وہ یہ خبر دیتا ہے کہ اَنْ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَعْرِفَةِ وَالْنَكِرَةِ کہ کوئی فرق نہیں ہے معرفہ اور نَكِرَامِي فِي أَنَّ الْبِنَاءَ عَلَيْهِ قَدْ يَقُونُ لِلْتَخْصِيصِ وَقَدْ يَقُونُ لِلْتَقَوِّ اس بات کے اندر کہ بینا جب بینا اس مسن دلے پر ہو تو کبھی کس لئے ہوگی بھئی انہوں نے صرف یہ لکھا ہے کہ مسن دلے پر جب خبر فعلی کی بینا ہوگی تو قَدْ يَقُونُ لِلْتَخْصِيص وَقَدْ يَقُونُ لِلْتَقَوِّ تو کبھی کس لئے تخصیص کے لئے ہوگی اور کبھی کبھار کس کے لئے ہوگی کوئی فرق نہیں بیان کی انہوں نے مطلقاً کہا ہے جو معرفہ کو بھی شامل ہے اور نَكِرَا کو بھی بھئی تو نَكِرَا کے اندر بھی جیسے تخصیص کا احتمال ہے ویسے ہی تقوی کا بھی احتمال ہے وَوَافَقَهُ اَيْعَبْدَ الْقَاهِرِ اَسَّكَّاكِيو وَافَقَهُ ہا زمیر کا مرجع بتلایا کہ یہ مفعول کی زمیر کس کو راجے ہے عبدالقاہر کو وَوَافَقَهُ اَيْعَبْدَ الْقَاهِرِ اور موافقت کی ہے عبدالقاہر کی کس نے کی ہے اَسَّكَّاكِيو یہ فاعل ہے مولانا على ذالک اس بات پر کس بات پر اَيْعَلَىٰ أَنَّ التَّقْدِيمَ يُفیدُ التخصیص کہ تقدیم کس چیز کا فائدہ دیتی ہے تخصیص کا لیکن خالفہو فی شرائط و تفاصیل لیکن مخالفت کی ہے ان کی شرائط اور تفاصیل کے اندر بھئی ایک ہے نفس مسئلہ ایک ہے شرائط مسئلہ اب علامہ سکاکی کی بات کرنے لگے ہیں بھئی جن سے مفتاح العلوم سے انہوں نے اپنی تلخیص اخذ کی ہے بھئی تو ایک شیخ عبدالقاہر کا مذہب بتلا دیا ان کے نزدیک کیا تھا مسند علیہ کو جب خبر فعلی پر مقدم کیا جائے تو وہ کس چیز کا فائدہ دے گا تخصیص کا لیکن انہوں نے شرط کیا لگائی تھی کہ مسند علیہ کے ساتھ کیا ملا ہوا ہو حرفیں اور اگر حرفیں نفی ہونا ہو تو پھر کیا کبھی تخصیص کس کے لئے آئے گا اور کبھی کس کے لئے تقوی کے لئے آئے گا تقوی کے لئے کہتے ہیں علامہ صدقاتی بھی یہی فرماتے ہیں کہ مسند علیہ کو جب مقدم کیا جائے تو وہ کس چیز کا فائدہ دے گا تخصیص کا لیکن شیخ عبدالقاہر نے جو شرائط لگائیں تھی ان میں اختلاف کرتے ہیں تو نفس مسئلہ میں تو ان کی موافقت ہے کہ ہاں ٹھیک ہے تقدیم میں مسند علیہ کس چیز کا فائدہ دیتی ہے تخصیص کا لیکن انہوں نے کہا تھا شرط یہ ہے کہ مسند علیہ کے ساتھ کیا ملی ہوئی ہو کیا ملا ہو حرفیں کہتے ہیں نہیں وہ یہ شرط نہیں لگاتے وہ اور شرطیں لگاتے ہیں تو شرائط میں ہے اختلاف اور نفس مسئلہ میں کیا ہے موافقت ہے اور موافقت کی ہے شیخ عبدالقاہر کی علامہ صاقہ کہ انہیں اس مسئلے میں کہا کہ جو تقدیم ہے وہ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے لیکن خالفہو فی شرائط و تفاصیل ہے لیکن مخالفت کی ہے شرائط و تفاصیل میں فَإِنَّ مَذْحَبَ الشَّيْخِ اس لئے کہ شیخ عبدالقاہر کا مذہب یہ ہے کہ اَنَّهُ اِنْ وَلِيَ حَرْفُ النَّفِي کہ اگر مل جائے مجھ سے دلے کس کے ساتھ حرفیں نفی کے ساتھ فَهُوَ لِلْتَخْزِيسِ قَطْعَان تو پھر وہ کس کے لئے ہوگا قطعی طور پر اور اگر ایسا نہ ہو فَقَدْ يَقُونُ لِلْتَخْزِيسِ تو پھر کبھی کس کے لئے ہوگا تخزیس کے لئے ہوگا وَقَدْ يَقُونُ لِلْتَقَوِي اور کبھی کس کے لئے ہوگا تقوی کے لئے مُزْمَرًا کَانَا وَمُزْحَرًا بھئے ایک اس میں ضمیر ہے ایک اس میں ظاہر ہے بھئے ضمیریں آپ جانتے ہیں بھئے ضمیر مرفو منفق ضمیر مجرور منفصل ہے اور ضمیر منصوب کیا ہے مرفو منفصل ہے متصل ہے اور مجرور کیا ہے متصل ہے یہ پانچ قسم کی ضمیریں اور باقی کیا ہیں اس میں ظاہر ہیں بلکی کیا کہلاتے ہیں مثلا زید عمر بکر وغیرہ یہ سارے کیا کہلائیں گے بھئے اس میں ظاہر تو اللہ تو اس چاہے تکوی کے لئے ہوگا مزمرن کانا اور مظہرن وہ جو مصنع دل ہے جس کو مقدم کیا ما انا قلتو حاضا انا کیا ہے مالا نا ضمیر ہے تو چاہے یہ مصنع دل مقدم ضمیر ہو چاہے اس میں ظاہر ہو اس کو اس میں ظاہر سے بدل دو مثلا ما زیدن قالا حاضا ما زیدن قالا تو دیکھو انا چاہے ضمیر ہو چاہے اس میں ظاہر ہو دونوں صورتوں میں کس چیز کا فائدہ دے رہا ہے تقصیت کا معرفن او منکرن چاہے یہ معرفہ ہو یہ جو مقدم اس میں دلے ہے چاہے نکرہ ہو مصبتن کانا منفیان چاہے فعل مصبت ہو یا فعل کیا ہو منفی ہو دونوں صورتوں بھئی بھئی دیکھو یہاں کل نو صورتیں بنتی ہیں دیکھو مصنع دلے کی تین صورتیں ہو گئیں مصنع دلے یا معرفہ ہو گیا نکرہ اور معرفہ میں دو صورتیں ہیں یا ضمیر ہوگی یا اس میں ظاہر بھئی توجہ سے سن لو یا مصنع دلے جو مقدم کیا ہے وہ کیا ہوگا معرفہ ہوگا یا نکرہ تو کتنے ہوگئے دو لیکن معرفہ کے اندر ہیں دو صورتیں یا وہ معرفہ اس میں ظاہر ہوگا یا اس میں ضمیر تو کتنی صورتیں ہوگئیں تین تین ہوگئیں بھئی کتنی ہوگئیں ایک ہوگیا نکرہ ایک اس میں ظاہر ایک اس میں ضمیر کتنی صورتیں تین صورتیں اور پھر حرف نفی اس کے ساتھ ملا ہوا ہوگا یا حرف نفی سیرے سے ہوگئی نہیں یا حرف نفی فیل کے ساتھ ملا ہوا ہوگا یہ کتنی صورتیں ہوئیں تین یہ ہوگئیں صورت سمجھ میں آئی بھئی وہ جو مصنع دل ہے جس کو آپ نے فیل پر مقدم کیا ہے یا وہ نکرہ ہوگا یا اس میں ضمیر ہوگی یا اس میں ظاہر ہوگا تین صورتیں پھر اس کے ساتھ حرف نفی ملا ہوا ہوگا یا سیرے سے حرف نفی ہوگئی نہیں کلام کے اندر یا حرف نفی تو ہوگا لیکن مصنع دلے سے نہیں ملا ہوگا بلکہ کس سے ملا ہوگا فیل سے کتنی صورتیں تین یہ صورتیں ہوگئیں حرف نفی کے ہونے کی صورت سمجھ میں آ رہی ہے کہ نئی بھئی توجہ ہے سبق کی طرف اب یہ ہر ایک کے ساتھ یہ تین تین صورتیں ہیں پہلی صورت مالا کہ مصنع دلے جس کو مقدم کیا اس کے کتنی صورتیں تھیں یا نکرہ ہوگا یا اس میں ضمیر یا اس میں اگر نکرہ ہو پھر بھی تین صورتیں یا اس نکرہ کے ساتھ حرف نفی ملا ہوا ہوگا یا سیرے سے حرف نفی ہوگئی نہیں یا ہوگا تو لیکن کس کے ساتھ ملا ہوگا آگے فیل کے ساتھ اگر مصنع دلے اس میں ضمیر ہو یا مصنع دلے اس میں ضمیر کے ساتھ حرف نفی ملا ہوا ہوگا یا سیرے سے حرف نفی ہوگئی نہیں یا ہوگا تو لیکن آگے کس سے ملا ہوگا فیل سے ملا ہوگا اسی طرح اگر مصنع دلے اس میں ظاہر ہے اس میں بھی کتنی صورتیں تین صورتیں یا اس کے ساتھ حرف نفی ملا ہوا ہوگا یا پورے کلام میں سیرے سے حرف نفی نہیں ہوگا یا حرف نفی تو کلام میں ہے لیکن مصنع دلے سے نہیں ملا ہوگا بلکہ کس سے ملا ہوگا آگے خبر سے ملا ہوگا کتنی صورتیں ہوگئیں نو سب کو سمجھ بھی آئیں کہ نہیں آئیں بھئی سب کو اچھی طرح تو یہ نو صورتیں ہوگئیں ان نو صورتوں کے اندر والا وہ تین صورتیں جس میں مصنع دلے وہ تین صورتیں جس میں مصنع دلے کے ساتھ کیا ملا ہوا تھا حرف نفی ملا ہوا تھا چاہے مصنع دلے جو مقدم ہوا ہے اس میں ظاہر ہو چاہے اس میں ضمیر ہو چاہے نکرہ ہو تینوں کے ساتھ حرف نفی ایک ایک صورت بنی تھی یعنی جس میں حرف نفی بھی ملا ہوا تھا اس صورت میں تو شیخ عبدالقاہر فرماتے ہیں قطعی طور پر یہ کس لئے آیا تقصیص کے لئے اور باقی چھے صورتیں جن میں تین وہ ہیں جن میں سرے سے حرف نفی ہے ہی نہیں اور تین وہ ہیں جن میں حرف نفی تو ہے لیکن مصنع دلے سے نہیں ملا بلکہ کس سے ملا ہوا ہے ان چھے کے اندر وہ کہتے ہیں یہ تقصیص کے لئے بھی ہو سکتی ہے اور تقویت کے لئے بھی ہو سکتی ہے صورت سمجھ میں آئی جبکہ علامہ سکاکی فرماتے ہیں بھئی کہ اگر مصنع دلے جو مقدم ہے نکرہ ہو تو پھر یہ تقصیص کا فائدہ دے گا صرف وہ شرط مصنع دلے وہ کہتے ہیں کہ حرف نفی کو نہ دیکھو حرف نفی ہے یا نہیں مقدم ہے یا مؤخر ہے یہ نہ دیکھو کہتے ہیں یہ دیکھو کہ جو خبر پر جس کو آپ نے مقدم کیا مصنع دلے کو یہ کیا ہے یہ نکرہ ہے تو اور حکم ہوگا یہ اس میں ظاہر ہے تو اور حکم ہوگا یہ اس میں ضمیر ہے تو اور حکم ہوگا وہ کہتے ہیں اگر یہ مصنع دلے جو مقدم ہے اگر نکرہ ہو اور تخصیص سے کوئی مانع بھی نہ ہو تو پھر یہ تخصیص کے لئے ہوگا صرف تخصیص کے لئے ہوگا تقوی کے لئے نہیں ہوگا اور اگر مصنع دلے جو مقدم کی ہے وہ اگر اس میں ظاہر ہے تو پھر وہ تقوی کے لئے ہوگا کس کے لئے ہوگا اور اگر وہ مصنع دلے جو مقدم ہے اس میں ضمیر ہے تو پھر وہ تقوی کے لئے بھی آسکتا ہے اور تخصیص کے لئے بھی آسکتا ہے مذہب ان کا سمجھ میں آیا بھئی انہوں نے کہا کہ حرف نفی شیخ عبدالقاہ تو فرماتے تھے حرف نفی کو دیکھو حرف نفی اگر مصنع دلے سے ملا ہوا ہے تو اور حکام اگر سرے سے ہے یا نہیں یا فیل کے ساتھ ملا ہوا ہے تو اور حکام شیخ علامہ سکا کی فرماتے نہیں حرف نفی کا اعتبار نہیں بلکہ اعتبار دراصل کس کا ہے مصنع دلے جو مقدم ہے اس کا اعتبار ہے اگر وہ مصنع دلے نقرا ہے اور وہاں تخصیص سے کوئی چیز مانع نہیں تو پھر یہ صرف کس لئے ہے تقدیم صرف کس چیز کا فائدہ دے گی تخصیص کا فائدہ دے گی تقوی کا فائدہ اور اگر وہ مصنع دلے جو مقدم کیا ہے آپ نے وہ اس میں ظاہر ہے کیا ہے تو پھر بھی یہ تقدیم صرف تقوی کا فائدہ دے گی تخصیص کا فائدہ اور مصنع دلے جو آپ نے مقدم کیا وہ اس میں ضمیر ہے پھر اس میں دونوں احتمال ہیں تخصیص کے لئے بھی آسکتی ہے اور تقوی کے لئے بھی مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی دیکھئے بھئی دیکھئے دوبارہ فائنہ مذہب الشیخ اس لئے کہ شیخ عبدالقاہر کا مذہب یہ ہے انہو انولی حرفا نفی کہ اگر مل جائے وہ مصنع دلے حرف نفی کے ساتھ فہو لتخصیص قطعا تو قطعی طور پر یہ کس لئے ہوگا تخصیص ہی کے لئے ہوگا وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو فَقَدْ يَقُونُ لِلْتَقْصِصِ وَقَدْ يَقُونُ لِلْتَقَوِي تو پھر کبھی وہ تخصیص جس کے لئے ہوگا اور کبھی تقوی کے لئے مزمرن کانا او مظہرن چاہے وہ مقدم مصنع دلے کیا ہے اس میں زمیر ہو یا اس میں ظاہر ہو معرفن او منکرن معرفہ ہو یا نکرہ ہو مصبتن کانا الفعل او منفیا مصبت ہو فعل یا منفی ہو ومذہب السقاقی علامہ السقاقی کا مذہب یہ ہے انہو کہ مصنع دلے جو ہے انکانا نکرہ تن اگر وہ کیا تھا نکرہ تھا فہول تقصیص تو وہ صرف کس لئے آئے گا تقصیص کے لئے آئے گا کب اِن لَم يَمْنَع مِنْهُ مَانِعُن اگر وہاں کوئی مانع نہ ہو وَانکانا معرفہ تن اور اگر کیا ہو اگر وہ معرفہ ہو تو پھر معرفہ میں کتنی صورتیں تھیں یا اس میں ظاہر ہو گئے یا اس میں تو کہتے ہیں فَانکانا مظہرن اگر وہ اس میں ظاہر تھا فَلَيْسَ إِلَّا لِلْتَقَوِّي تو وہ صرف کس کے لئے ہوگا تقوی کے لئے ہوگا تقوی صرف کس کے لئے آئے گا بھئی تقوی اس میں ظاہر اگر مقدم ہو تو صرف تقوی کے لئے آئے گا وَانکانا مُزْمَرًا اور اگر وہ ضمیر تھی فَقَدْ يَقُونُ لِلْتَقَوِي وَقَدْ يَقُونُ لِلْتَقْسِيز تو وہ کبھی صرف کس کے لئے ہوگی تقوی کبھی صرف تقوی تقوی من غیر تفرقت بینما یلی حرف نفی وغیر بغیر فرق یہ اس مُسنہ دلے درمیان جس کے ساتھ کیا ملا ہوا ہو حرف جو ملا ہوا ہو حرف نفی کے ساتھ وغیر علاوہ بھئی چاہے وہ مُسنہ دلے حرف نفی کے ساتھ ملا ہوا ہو یا ایسا مُسنہ دلے نہ ہو اس کے علاوہ ہو سورت سمجھ میں آئی بھئی تو کیا خلاصہ ہوا بھئی شیخ عبدالقاہر کیا فرماتے ہیں اصل دارو مدار کس پر ہے مُسنہ دلے کے ساتھ حرف نفی کے ملنے پر ہے ملا ہوا ہو تو صرف کس لئے آئے گا تخصیص کے لئے اور اگر ملا ہوا نہ ہو تو پھر تخصیص کے لئے بھی ہو سکتا ہے اور اللہ سکا کی کیا فرماتے ہیں اصل دارو مدار کس پر ہے وہ جو مُسنہ دلے آپ نے مقدم کیا اس پر ہے اگر وہ نکرہ ہے تو اور وہاں کوئی مانعہ تخصیص بھی نہیں ہے تو پھر یہ صرف کس کے لئے ہوگا تخصیص کے لئے ہوگا اور اگر وہ کیا ہو بھئی اگر معرفہ ہو تو پھر اس میں ظاہر ہوگا یا اس میں ضمیر اگر اس میں ظاہر ہو تو وہ صرف کس کے لئے ہوگا تقوی کے لئے ہوگا اور اگر وہ ضمیر ہو تو پھر تقوی کے لئے بھی ہو سکتی اور تخصیص کے لئے بھی ہو سکتی